صبح کی ازان سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائے کریں تحجت کی نماز میں تحجت کی نماز پڑھیں اور جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے جب آپ پریشان ہو تو تحجت کی نماز میں رو پڑھ کریں اور آقا کریم علیہ السلام کو یاد کر کے ان سے یہ عرض کیا کریں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ مشکل ہے اپنے رب سے یہ حل کروا کے دیں السلام علیکم بابا جی مالیکم السلام علیکم اچھا بابا جی عمران خان صاحب کے جو انٹرہ پارٹی الیکشن ہو رہے تھے پی ٹی آئی تو وہاں پر آپ نے جو عمران خان صاحب سے تقریر ہونی تھی وہاں پر تو اس میں آپ نے خان صاحب سے مائک لے لیا تھا اور دو چار باتیں آپ نے کی ٹھیک ہے جس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو ایک تو کافی ویورز تھے آپ کے دیکھنے والے جانے والے جنہوں نے کافی آپ کے بارے میں کمیٹس پاس کیے تھے لائک بھی آپ کو کافی کیا اور کم و بیش آپ کو تقریبا ساٹھ لاکھ لوگوں نے دیکھا تھا اور کمیٹس بھی پاس کیے تھے تو کافی لوگوں نے پوچھا کہ بابا جی رہتے کہاں ہیں پہلے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ آپ کی رہش کہاں پر ہے آپ کون سے سیکٹر میں رہتے ہیں اسلام آباد کے دوسرا جو عمران خان صاحب کے اوپر کاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ اپنے ویورز کو بتائیں گے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ آپ کی رہش کی طرح ہے اور آپ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رہش تو میری کراچی کمپنی جی نائن ٹو میں ہے جامعہ مسجد حیدری رزوی کے پاس جامعہ مسجد حیدری رزوی کی انتظامیاں کا سربراہ ہوں میں اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کی جو ساری انتظامی امور ہیں وہ میرے پاس ہیں میرے ساتھ ایک ٹیم ہے وہ پورا انتظام جامعہ مسجد حیدری رزوی کا اور ساتھ داراللوم ہے وہ چلا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو کارتانہ حملہ ہوا ہے وہ ایک تحریک پاکستان کا تسلسل ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ پر بھی کارتانہ حملے ہوئے تھے اور ان کے اردگید قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے اردگید بھی اللہ کے ولی کام کر رہے تھے آسمانوں کے فرشنے کام کر رہے تھے اور جو عمران خان پر حملہ ہوا ہے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے عمران خان نے اس قوم اور ملک کو ایک کرنے کی کوشش کی ہے اور لگے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں اس کے سامنے رکاوٹ بننے کے لیے اس پر قاتلانہ حملہ یہ مافیا کا آخری حملہ تھا مافیا نے اس پر آخری حملہ جان لیوہ کیا ہے اللہ نے اس کو بجا لیا ہے امت مسلمہ کے لیے اللہ کریم اس کو لمبی عمر اطا کرے اور اس پاکستان کو بالخصوص اور بالعموم امت مسلمہ کا جو وہ لیڈر ہے وہ اس کو اللہ کامیاب کرے اور کامیاب کرنے کے لیے